تمام دیکھنے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کروں گے جنہوں نے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیے تھے اور ابھی ہم کچھلاک میں پہنچے ہیں یہ کچھلاک کا بازار ہے کچھلاک تقریباً کوئٹرہ سے بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور یہ زیارت رستے پہ آتا ہے کچھلاک کے کسی دھوکان سے ہم اپنے لئے ضرورت کی سامان لینے کے بعد پر روانہ ہوں گے پانی ہے نہیں ہے ایک یہ ہے دوسرا چاہیے سامان لینے کے بعد ہم اس وقت سوبے بلوچستان کے خوبصورت ترین زلہ زیارت کی طرف جا رہے ہیں زیارت سطح سمندر سے دو ہزار چار سا انچاس فٹ پر مشتمل ہے اس وقت جو خوبصورت رستہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ زیارت کا رستہ ہے کوئٹہ زیارت تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل ہے جو تین یا چار گھنٹوں کے تاویل سفر کے بعد پہ پہنچ سکتے ہیں پریولنگ اور ٹوریزم کے حوالے سے اگر کسی جگہ پہ جانا ہو تو وہاں کے حیثیت اور اٹریکشن اپنی جگہ وہاں کے رستے اور دلفری مناظر اور دلکش نقشنگار پہاڑیں وہاں کے خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے باس بن جاتی ہیں جو رستوں کے مناظر اور لینڈسکیپ دل کو چھونے کی منظر پیش کر رہی ہیں تو اسی لئے کوشش کر رہا ہوں کہ اس رستے کے خوبصورت سے خوبصورتی مناظر آپ لوگوں کو دکھا سکوں یوں زیارت کے اس رستے پہ آپ کو جاتے ہوئے مختلف پہاڑ ملتے ہیں جو مختلف رنگوں پر مشتمل ہیں ایسی اکثر ان رستوں میں آپ لوگوں کو بلوچستان کے ثقافتی جانوار اونٹ بکسرت پائے ملتے ہیں وہ ایسا ہی زیارت سنگلاخ اور خوشک پہاڑوں پر مشتمل ہے یہاں پہ لوگوں نے پانی اسٹور کرنے کے لئے ڈیم نومہ چھوٹے چھوٹے طالب بنائے ہیں اور ڈیزائننگ کے حوالے سے یہاں پہ گروں کے چھتوں کی خوبصورتی پہ زور بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں زیادہ برفباری کی وجہ سے گروں کے چھتوں کو سلوپ نومہ بنایا جاتا ہے اور اکثر یہ لوہے کے شیٹ اسنیمل کرتے ہیں سلام علیکم میں ہوں شہاب الدنزیہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوز ہوئے لوگ ابھی ہم زیارت کے قریب پہنچے ہیں تو یہاں کی سینریز یہاں کی خوبصورتی سینریز دکھاتے جائیں گے آپ لوگ پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے ابھی ہم زیارت کے ندی تک پہنچے ہیں اور پہاڑوں کی سینری کو دیکھ رہی ہیں ہام پہ پانی کی آواز بھی آپ لوگ کو آ رہی ہے تو ماشاءاللہ بسنتی ہے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہے اس ویلوگ میں ہمارے ساتھ ہے اور میں اپنے بسنتی کو پھول پیش کر رہا ہوں زیارت کی پھول ہے زیارت کے سوگار یہاں کے روڈ بھی اکثر ٹوٹھ پھول کا شکار ہے جو آپ لوگوں کو توڑا بہت مشکلات سامنے پیش آئے گی لیکن اس سفر میں آپ لوگ ان پہاڑوں کو دیکھ کے یہ سارے مشکلات بھول جائیں گے اب جتنا بھی زیارت کے قریب آپ پہنچتے جائیں گے تو سرد ہوایں آپ کے ویلکم کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن کی سکون کا سبب بن جاتی ہیں ہاں ٹرانسپورٹنگ کے حوالے سے کوئٹا سے زیارت تک ویگن گاڑیاں دستیاب ہیں گرمیوں میں یہاں دن کے وقت موسم متدل رہتا ہے اور رات کو یہاں سردی محسوس ہوتی ہے جولائی کو یہاں درجہ حرارت پچیس سے چھبیس ڈگری تک آ پہنچتا ہے اور نومبر سے مارچ تک یہاں خوب برکباری ہوتی ہے اسی لئے یہاں کے مقامی لوگوں کے کہنا ہے کہ زیارت میں صرف دو مہینوں میں گرمیاں ہوتی ہیں جو ہی زیارت کے قریب آپ پہنچتے ہی پہاڑوں پہ لاکھوں کے حساب سے سنوبر کے درخت ملتے ہیں جو وہاں پہ گزرتے ہوئے سیاہوں کی نگاہوں کو اپنی طرف قید کرتے ہیں اور یہاں کے ابو خواہ میں شفافیت اور ستازگی لانے کے باس بن جاتے ہیں اور اگر زمینی تناظر سے دیکھا جائے تو سنوبر کے درخت یہاں کے خوبصورتی کا مین مرکز ہیں یہاں کے لوگ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے سنوبر کے درخت کو کاٹنے کا تصور ہی نہیں رکھتے ہیں یہاں پہ سنوبر کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے درخت بھی پائے جاتے ہیں صرف زیارت کے رستے میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بستیاں بھی پائے جاتے ہیں اور انہی رستوں میں چھوٹے چھوٹے دکھانے اور گنٹلز وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں یہاں کے لوگ باغات کے حوالے سے سیب، ڈیری، آڑو، زردلو، خوبانی وغیروں کا بھی کشتکاری کرتے ہیں اکثر یہاں پہ روڑوں کا کنارے، توٹ وغیروں کے درخت بھی پائے جاتے ہیں اور انہی مختلف درختوں کی وجہ سے رستے کے خوبصورتی میں نکار آ جاتی ہے اور یہاں پہ بکسک سے ہنگوز کے باغات کی پائے جاتے ہیں اور اکثر اگر دیکھا جائے تو زیارت کے لوگ زندہ دل اور محبت کرنے والے لوگ ہیں جو مہمہ نوازی میں سپے اول پہ ہیں یہاں کی گرینری اور پہاڑوں کے دلکش نظاروں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں دنیاوی جنت میں داخل ہو چکا ہوں یہاں کے خوابوں کی بستی میں جو پہلی نظر پہ دیکھ کہ انسان کو ان کی خوبصورتی پہ یقین ہی نہیں رہتا اسے ہی زیارت کانے پینے کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے یہاں پہ سجی، نمکین اور ذائقہ در روش بھی کانے کو ملتے ہیں ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ کانا کا کے توڑا رکھ کے پھر آگے کی طرف روانہ ہو جائیں گے لو بھئی ہم ماشاءاللہ ہوتل پہ پہ پشین ہوتل پہ اتر گئے ہیں زیارت میں ناشتہ ہوگی رہا کر کے پھر سفر آگے کی طرف دے جائیں گے زیارت اتر گئے یہاں کا ویو بھی دیکھ لیں کیا ویو ہے سینریز بھی دیکھ لیں یہ پشین ہوتل ہے زیارت کا یہاں کا مینیو ہے ابھی اس ہوتل کا پشین ہوتل ہے آپ کو کانے کے حوالے سے بہترین یہ سبزی بھی ہے یہ نمکین بھی ہے پایا ہے بہترین آپ لوگ اس روٹ پہ آپ لوگ یہاں پہ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کانے کے لئے روک بھی سکتے ہیں اور ابھی ہم آرڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ان سے آلے وال میں رہیں گے بہترین ابھی ہم نے کانا کھا کے ابھی چھائے کا آڈر دی ابھی چھائے بھی پہنچ گیا ماشاءاللہ چھائے چھائے کے ٹیسٹ کا تو اتنا علم نہیں ہے لیکن کانا فل وی آئی تھی فل وی آئی تھی سبحان اللذی سکر لنا حاضروں اللہ لہن مکنین و اِن دا ربنا لہن تربون کانا کانے کے بعد دعا سفر کے ساتھ ساتھ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے زیارت کی ایک کہاؤت کافی زیادہ مشہور ہے کہ یہاں پہ کسی نے اگر ایک گنٹ پانی پھی لیا تو بار بار اس کا من یہی کہتا ہے کہ میں زیارت میں آؤں پانی کے ساتھ ساتھ یہاں کی خوبصورتی یہاں کے لوگوں کے مہمہ نوازی یہاں کے لوگوں کے با اخلاق روئیہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زیارت کی طرف دوبارہ رخ کریں ان کی چھتوں کی خوبصورتیوں کو دیکھ لیں یہ زیادہ تر برف کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح چھتیں بنائے رکھے ہیں تاکہ جو برف بہ آسانی نیچہ گرس ہو جاتی ہے تو چھتوں کو پہاڑ پہ جو درار دکھائی دے رہا ہے یہ 29 اکتوبر 2008 کے زلزلے کی وجہ سے ہے جو زلزلے کی شدت 6 اشاری یا چار پوائنٹ تھی یہاں کے لوگ شہد کے پیارمنٹ بھی کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو شہد کے فارم بھی دکھاتے ہیں ان بوکس میں وہ ٹرین اما چیز بنا کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ مکیاں کے انہی کے اوپر چتے بنا کے یہاں پہ شہد جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ مکیاں بھی اٹھ رہی ہیں جو قریبی پودوں سے رس نکال کے لے کے آتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ سنوبر کے درختوں کے ویو بھی دیکھ سکتے ہیں جو سینکڑوں سال پرانی درختیں ہیں ابھی ہم باب زیارت میں داخل ہو رہے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان گلی نمہ رستہ نکل کے پھر زیارت کے سٹی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور یہ رستہ نہایت ہی خوبصورت رستہ ہے جو دلکش دل فریب رستہ ہے زیارت سٹی کے شروع ہوتے ہی سرکاری امارتیں ریسٹ آؤٹس اور ریسٹورانس اور مختلف ہوتلیں بھی دیکھنے کو ملے اسی رستے میں کافی زیادہ ہوتلیں ملتی ہیں ایک یہ بہترین بھی ہوتل ہے یہاں پہ بینک کا بھی سسٹم موجود ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈابانوما ہوتل بھی کافی زیادہ موجود ہیں اور زیارت کے اردگرد کے لوگ یہاں سے اپنے ضروریات کی سامان پوری کر لیتے ہیں زیارت کے بازار پہ پہنچے ہیں ابھی ہی یہاں پہ ریسٹورانس ہوتل سارے یہاں پہ گاڑیاں بھی کرائے کے لئے ملتی ہیں اور خوبصورت اٹریکٹیو یعنی کہ جگہ ہے جو اٹریکشن اس جگہ میں بہت زیادہ ہے کتنے والے ہیں آپ کے پاس؟ یہ زیارت کے بازار ہے یہاں پہ دکان ہے میں نے تو سامان گرا دیئے سوکا 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 نہیں کہ پچاس کا کر لیں سو وہ زیادہ ہے آج ہی صاحب کے دکان سے ہم سامان لے رہے ہیں تو ناظرین ملتے ہیں ہم اور آپ ایک بریک کے بعد فی الحال آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹس لازمان کر لیں اور جو نائے دیکھنے والے دوست ہیں وہ ویڈیو کو لازمان سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا لیں تاکہ بروقت نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے